اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم الہ یوم لقائلہ اما بات فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفی دلال مبین صدق اللہ علیہ العظیم درود پڑھئے محمد و علی محمد خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد و علی محمد مجددن ایام ولادت باسعادت پیمبر اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام حاضرین مومنین اکرام و تمام امتِ مسلمہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے اس محفل کے لئے جو عنوان مجلس میں دعا نوز نہیں ہوا لیکن مجھے شاہ صاحب نے جو عنوان کہا کہ کفتگو ہو وہ اپنے ملکی حالات اس وقت پاکستان کو جتر پیش ہیں اور ان کے تناظر میں وحدتِ اسلامی و وحدتِ مسلمی پاکستان اس وقت بہت ہی دشوار دور اور حالات گزار رہا ہے کہ البتہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان وجود میں آنے کے بعد ہی بہرانوں میں سفر کر رہا ہے اپنا اور ملتِ پاکستان شاید ہی اس ملت کی تاریخ میں کوئی آسودہ دور گزرا ہو جو کم اس کا مہمیں یاد نہیں ہے شاید ہم سے پہلے والوں نے کوئی دور دیکھا ہو جب آمن و آمان تھا ملک کے اندر چین سکون تھا ملک کے اندر ایک اچھی زندگی لوگوں کو میسر آئی ہو وجود میں آنے کے بعد ہی بہرانوں کے حوالے اور بہرانوں کے سپرد کر دیا گیا اور سب سے بڑی مصیبت جو اہل پاکستان پر نازل ہوئی اور ابھی تک جاری ہے وہ یہ کہ مسلسل نا اہلوں کے ہاتھ میں رہا ہے اس کی قیادت و رہبری اور اس کی سیاست و حکمرانی وہ سب نا اہلوں کے ہاتھ میں رہی ہے اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس قوم کے اندر چار چیزیں پیدا ہو جائیں اسے تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا غرر الحکم تفسیر غرر الحکم میں یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس قوم کے اندر چار چیزیں وجود میں آ جائیں پیدا ہو جائیں اسے تباہی سے اور ہلاکت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ایک یہ کہ اس کے تمام امور نا اہلوں کے سپورٹ کر دیا جائیں دوسرا اس قوم کے اہل لوگوں کو گوشہ نشین و خانہ نشین کر دیا جائیں محروم کر دیا جائیں اور تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو بنیادی مسائل کو اہمیت نہ دیتے ہو اور چہاروں یہ کہ وہ سانوی نوئیت کے چھوٹے مسائل کو بہت اہمیت دیتے ہو اگر ہم امتوں کے اور قوموں کے اروج و زوال کی کہانی دیکھیں اور خصوصاً صاحبان نظر جو اس بارے میں خاص نظر رکھتے ہیں ان کے آراب نظریات مشہدہ کریں تو اس سے زیادہ گہرائی کی بات بہت کم نظر آتی ہے کسی کے ہاں جو اس مختصر سے ایک جملے میں امیر المومی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ چار چیزیں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں ایک نا اہلوں کا برسرکار آ جانا اور اہل لوگوں کا گوشہ نشین و خانہ نشین ہو جانا اور سیومی کے بنیادی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دینا سانوی چیزوں کو بہت اہمیت دینا یہ تباہی کے راستے ہیں اور آج اگر ہم غور سے دیکھیں تو چاروں چیزیں ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں اہل ہیں پاکستان میں موجود ہیں اتفاقا اہلیت کا جو پاکستانیوں کا درجہ ہے وہ کوئی زیادہ مایوس کن نہیں ہے اچھا ہے اہلیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پاکستان میں لوگ رہتے ہیں لیاقت و خابلیت و اہلیت کے لحاظ سے یہ متوسط سے اوپر اہلیت رکھتے ہیں لیکن اہل لوگوں کے پاس بہت شاز کبھی کوئی میدان آیا ہے تمام میدانوں میں نا اہل جمع ہوئے ہیں ہر شعبہ نا اہلوں کے پاس ہے خواہ وہ حکومتی شعبہ ہو وہ ایڈنیسٹریشن کا شعبہ ہو وہ تعلیم و تعلم کا شعبہ ہو وہ بیورکریسی ہو وہ سیاست ہو وہ مذہب ہو وہ دین ہو وہ کوئی بھی شعبہ ہو وہ نا اہلوں کے ہاتھ میں ہیں نا اہل جو خاندانی طور پر اس ملک پر سوار ہو گئے ہیں جب سے انگریز یہاں سے نکلے ہیں تو یہ ملک نا اہلوں کے سپورٹ کر کے نکلے ہیں وہی نا اہل جن کو زمینیں دے گئے چاگیریں دے گئے مربع دے گئے اور احسیتیں ان کو دے کر چلے گئے اور قوم کے اوپر سوار کر کے ان کو ہر چیز ان کے حوالے کر کے چلے گئے جبکہ اہلیت بہت زیادہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور اہل طبقات اہل لوگ امومن متوسط طبقے میں یا فقیر طبقے میں زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے ابھی بھی جا کر دیکھیں دہاتوں کے اندر و بعض مثل پہڑی علاقوں میں یا دیگر علاقوں میں آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ نظر آئے گا پاکستان کے اندر بجائے ان لوگوں کے جن کے اختیار میں سروت ہے مال ہے دولت ہے زمینے ہیں اقتدار ہے کرسی ہے ریاست ہے ان طبقے کے بجائے اگر محروم طبقے کو دیکھیں اس کے اندر صلاحیت و اہلیت و ٹیلنٹ زیادہ نظر آتا ہے لیکن ان کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا جاتا ان کے سپرد کچھ بھی نہیں کیا جاتا انہیں اختیار کوئی بھی نہیں دیا جاتا اور عموماً یہ ناہلوں کے اندر ہی یہ چیز گردش کرتی جاتی ہے مثلاً آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں جتنے بھی خاندانی طور پر سیاست میں آ رہے ہیں لوگ ایک ناہل کے بعد دوسرا اور ناہل اس کے بعد تیسرا ناہل اسی کے خاندان سے آ رہا ہے اور ان کے ووٹروں میں بہت زیادہ اہل لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں شاید نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے نام لینے یہاں پر آپ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ کس کا نام لیں کوئی ایک عدد ہو تو نام لیں کہ مشخص کریں جب سارے ایک ہی کٹیگری کے ہوں تو نام کی ضرورت نہیں وہ کوئی بھی صوبہ ہو آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں قصے و داستانی معروف ہیں ان کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر جو سینٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر جو کیبنٹس میں آ جاتے ہیں ان کے قصے ناہلیت کے بہت واضح ہیں اور یہی حال آپ دوسرے میدانوں میں دوسرے شعبوں میں بھی دیکھیں سماجی اور اجتماعی شعبوں کے اندر بھی ناہلوں کے حوالے ہیں ہر چیز ہر میدان ناہل لوگوں کے حوالے ہیں اہل لوگ ہوتے ہوئے ناہلوں کے حوالے ہیں جیسے میں صبح کی مجلس میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک غیر ملکی نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان میں اقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ان کی خبریں کیوں نہیں آتی ہم تک تو جواب یہ دیا تھا کہ اہل اقل مند موجود ہیں لیکن وہ ٹی وی پہ تماشا دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہیں وہ بے وکوف خبریں مناتے ہیں اور اقل مند ان کی خبریں ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں بے وکوف دماغہ کرتا ہے اقل مند اس دماغے پہ دیکھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں یہی حال اہلوں اور ناہلوں کا بھی ہے ناہل کوئی جیز تباہ کرتے ہیں اہل بیٹھ کر اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں مثلا ناہل انہیں ریلوے بیج کے کھا لیا اہل ابھی سفر کرنے میں پریشانی کا شکار ہے مشکلات کا شکار ہے یہ اہلیت اور ناہلیت کا جا بے جا ہونا کہ جہاں اہل کو ہونا چاہیے وہاں اہل نہیں ہے اور جہاں ناہل کو ہونا چاہیے وہاں ناہل نہیں ناہل کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اوپر بیٹھا ہوتا ہے مسند میں بیٹھا ہوتا ہے اہل نیچے بیٹھا ہوتا ہے یہی حال آپ دیکھیں مذہب کے اندر بھی ہے یہی حال تعلیم کے میدان میں ہیں یہی حال دوسرے تمام شعبوں کے اندر یہی حال موجود ہے اور ناہلیت اگر کتنا ہی ناہل مخلص کیوں نہ ہو اخلاص ناہلیت کی تلافی نہیں کرتا اخلاص پرپور بھی ہو اگر ناہل کے اندر اخلاص سے سارے کام حل نہیں ہوتے مثلا کوئی ڈاکٹر بہت مخلص ہو ڈاکٹر نہ کوئی انسان عام آدمی مذہبی آدمی بڑا نماز تحجد پڑھنے والا اور بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا لیکن ڈاکٹر نہیں ہے اور کوئی مریض اس کے حوالے کر دیں ہم اس مخلص آدمی کے حوالے کر دیں مریض تو ظہر ہے یہ مریض مر جائے گا چونکہ اخلاص سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کو کچھ مہارت بھی ہونی چاہیے علاج کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور دوسری دو باتیں جو اس قول امیر المومنین میں تھی ایک یہ کہ بنیادی باتوں کو اہمیت کم دی جاتی ہو اور چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو یہ بھی تباہی کے دو راستے ہیں کہ مثلا آپ جو چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی انہیں بہت زیادہ اہمیت دیں اور بعض علاقے ہیں جہاں پر مثلا گاڑیاں آپ بسیں پاکستان میں دیکھ لیں ٹرک ان کی جو باڈی بنائی جاتی ہے اس کی اوپر رنگ خصوصا اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے پاکستان میں سپیشل ٹرک بنتا ہے جو دنیا میں ایک انٹیک کے طور پر دکھایا جاتا ہے یہ تصویریں جو آپ کی ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو پاکستانی ٹرکوں کی تصویریں وہ انٹیکس کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ دنیا میں ایسی بھی ٹرانسپورٹ ہے مثلا جہاں پر اس طرح کے گاڑی بناتے ہیں کہیں بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں بناتے ہیں اس ٹرک کی مثلا حالت دیکھیں اس کا موٹر دیکھیں اس کی مثلا انجن دیکھیں اس کے اندر وہ بلکل کھٹارا ہوتا ہے لیکن اس کی باڑی پر بہت زیادہ خرج کیا جاتا ہے توجہ کی جاتی ہے یا مثلا آپ دیکھیں مسجد بناتے ہیں مسجد چھوٹی سی بنائیں گے دس مومن بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں منارہ بہت بڑا بنا دیں گے ایک کلومیٹر کا لمبا منارہ بناتے ہیں اور دس میٹر کی مسجد بناتے ہیں جہاں انسانوں نے بیٹھنا ہے وہاں وہ اس پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں جہاں قوے بیٹھتے ہیں کبوتر بیٹھتے ہیں وہاں اس پہ کتنا خرچہ کر دیتے ہیں منارہ ٹھیک ہے علامت کے طور پر بنا دو لیکن حال بڑا بناو تاکہ جس کے اندر لوگ جمع ہو سکیں اس کے اندر کوئی گرمی سے بچنے کا انتظام کرو سردی سے بچنے کا انتظام کرو لیکن ادھر کوئی انتظام نہیں کریں گے زیادہ زور منارے پہ لگا دیں گے یہ باتیں ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اہمیت نہ دیں جو بنیادی نہیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیا یہی حال مذہبی دنیا میں ہیں مذہبی دنیا پاکستان کی جس نے پاکستان کو تفرقے کی آگ میں ڈال دیا ہے مذہبی طبقے نے علماء کہہ لیں یا جو بھی اور اس پہ جلتی پہ تیل کا کام مذہبی لیڈروں نے پھر کر دیا ہے کچھ لوگوں نے اختلافات کو ہوا دی تفرقہ ڈالا کچھ لوگوں نے دہشتگار گروپ بنائی مذہبی اور پاکستان کی یہ حالت بنا دی جو آج موجود ہے یہ بھی اہلیت اور نہ اہلیت ہی کی غلط جگہ اور مقام کی وجہ سے ہے کہ جہاں اہل ہونا چاہیے تھا وہاں اہل نہیں ہے جہاں نہ اہل ہونا چاہیے تھا نہ اہل وہاں نہیں ہے مذہبی دنیا میں تو معروف ہے آپ کے ہاں بھی ہوگا مجھے یہاں زیادہ عاشنائی نہیں ہے لیکن پاکستان کے دوسری جگہ پر یہی ہے کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عموماً خاندان کا ریجیکٹ بچا وہ مذہبی تعلیم کے لیے وقف کیا جاتا ہے جو نہ سکول پڑھ سکتا ہو نہ ٹانگا چلا سکتا ہو نہ ریڑی چلا سکتا ہو نہ پنچر لگا سکتا ہو اس کو دینی تعلیم پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں یہ واقعیت ہے یہ حقیقت ہے یہ میں خود ایک ماجرہ کا شاہد اینی شاہد ہوں کہ جس مدرسے میں ہم داخل ہوئے تھے سیونٹی نائن میں اسلام آباد میں وہاں اگرچہ بظاہر کیپیٹل میں تھا وہ مدرسہ ایک اس کا اپنا شورت تھی یا جو بھی تھا لیکن ایک دفعہ ایک مومن اپنا بیٹا لے کر آئے اور انہوں نے آ کر مدرسے کے جو پرنسپل تھے ان سے کہا کہ میرا یہ بیٹا اس کو آپ داخلہ دے دیں مدرسے میں انہوں نے پوچھ لیا کہ سہبزادے کی تعلیم کیا ہے پرنسپل نے والد صاحب سے پوچھا کہ سہبزادے کی تعلیم کیا بس تعلیم کا پوچھنا تھا وہ سہب بگڑ گئے انہیں غصہ آگئے اور انہوں نے وہاں مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں یہ کیا جانوار ہے یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے یہ کیا حیوان ہے یہ کوئی انسان تھوڑا یہ میں نے اس کو سکول میں ڈالا عزیز یہ لائٹ ذرا آ کر آپ ایڈجسٹ کر دو نا آنکھوں میں نہ پڑ کہا میں نے اس کو سکول میں ڈالا یہ پرائمری سے بھاگ گیا پھر پکڑ کے لایا اس کو میں اس کو ویلڈنگ کی دکان پہ کام سیکھنے کے لیے بٹھایا وہاں سے بھی بھاگ گیا پھر میں نے ویگن پہ اس کو کنڈیکٹر رکھا یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا پھر میں نے اس کو پنچر کی دکان پہ رکھا وہاں سے بھی بھاگ گیا پھر اس کو پتہ نہیں کیا میں نے کس دکان پہ ڈالا وہاں سے بھاگ گیا تو جب آخری دفعہ بھاگا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ تیرا بندوباس میں کرتا ہوں بچو تو اس کو لے کے مدرسے آگے بندوباس کرنے کے لیے اور کہا کہ یہ اگر پڑھنے والا ہوتا تو میں آپ کے پاس لاتا اس کو آپ عجیب بات پھوچھتے ہیں کہ پڑھا ہوا کتنا ہے یہ حقیقت ہے اسی طرح یہ کیٹیگری دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے ہم نے خب آپ خود سوچو کہ یہ کیٹیگری جب دین میں آتے ہیں بلاخر چند سال بعضوں کو زنجیروں میں جکڑ کے بعضوں کو کس طرح باندھ کے کسی کو حفظ کرا دیتے ہیں کسی کو کیا کرا لیتے ہیں بلاخر کچھ عرصے بعد یہ پڑھ لے کے عالم دین بن جاتے ہیں یہ طبقہ جب عالم بن کر باہر آئے گا تو کیا کرے گا یہ وہی کرے گا جو ابھی کر رہا وہی جو کر رہا ہے یہ گروپ یہی کام ان سے ہو سکتے ہیں کہ جو سکول نہیں پڑھ سکا جو پنچر نہیں لگا سکا جو ویلڈنگ نہیں کر سکتا جو ٹانگا نہیں چلا سکتا جو دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کو لے آئے دین پڑھنے کے لیے سب سے مشکل شعبہ تعلیم کا دین ہے سب سے مشکل فکیلٹی دین ہے آپ تجربہ کر لیں کیونکہ آپ میں سے آر ایک نہیں کسی نے کسی شعبہ میں تعلیم حاصل کی یا کسی ایک فکیلٹی میں آپ فارغ و تحصیل ہیں لیکن اگر ذرا آ کر آپ ساری فکیلٹیز کا جائزہ لے لیں تو آپ کو تصدیق کرنی پڑ جائے گی کہ سب سے مشکل ترین فکیلٹی علمی دین ہے دینی علوم ہے اور دین پڑھنے کے لیے انٹیلیجنٹ نہیں انٹیلیجنٹ بچہ دین نہیں پڑھ سکتا اور انٹیلیجنٹ بچہ چاہیے دین پڑھنے کے لیے میں اکثر یہ کہا ہے کہ آنسٹائن کے نظریات کو سمجھنے کے لیے میٹرک میں آٹھ سو سے اوپر نمبر ہونا ضروری ہے تو امام صادق کے نظریات کو سمجھنے کے لیے نان میٹرک چاہیے پھر یعنی امام صادق علیہ السلام کے اقوال میں انٹیلیجنٹ جیسی گہرائی نہیں ہے موجود یہ غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کے دین پڑھنے کے لیے جو ٹیلنٹ بہج دو وہ دین سیکھ کیا جائے گا وہ نہیں سیکھ سکتے دین وہ نہیں پڑھ سکتے دین وہ دین کی جگہ پر کچھ اور چیزیں نفرتیں اور غلازتیں اور یہ چیزیں حاصل کر کے پھر آکے وہی چیزیں معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بعد اکثر پیشاور بن جاتے ہیں دین کو دندے کے طور پر استعمال کرتے ہیں بعض اور آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اوور انٹیلیجنٹ بچہ چاہیے جو دین سمجھ سکے انٹیلیجنٹ بھی کافی نہیں ہے اب خود دیکھنے کے ہم کونسی گیٹگری بیچ دیں پھر ان سے توقع ہے کہ یہ آکے کیا کریں گے ان لوگوں سے توقع ہے جو پنچر نہیں لگا سکتے پھر پڑھ کے آ جاتے ہیں کچھ عرصہ مدرسوں میں رہ کے آ جاتے ہیں ان سے اب توقع یہ ہے کہ یہ انقلاب برپا کریں یہ آکے فلان کام کریں یہ فلان کام وہ کیسے کرے یہ اہلیت و نا اہلیت اس کو ہمیں میزان بنانے کی ضرورت ہے اور ہر شمہ اہل کے پاس ہو ہر میدان اس کے اہل کے پاس ہو کھیتیں تو اہل کے پاس ہو جانور ہیں تو اہل کے پاس ہو جو جانوروں کو سنبھال سکتا ہے اگر آپ مثلا یونیورسٹی کا وی سی وائس چانسلر لاؤ کر اس کو مویشی ہے اس کے حوالے کر دیں تو غلط کام کیا آپ نے چونکہ وہ اس میں اہلیت نہیں ہے مویشی سنبھال نہیں کی وہ نہ اہل ہے مویشیوں کے لیے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہ اہل ہے یہ نہیں سنبھال سکتا یہ اس کو اہل کو دینے چاہیے کسی کے اندر اونٹ سنبھال نہیں کی اہلیت ہے کسی کے اندر بیڑے سنبھال نہیں کی اہلیت ہے اب جو بیڑے نہیں سنبھال سکتا اس کو اونٹ دے دے آپ کے یہ سنبھالیں ہیں اہلیت کے مطابق تقسیم ہو عمل کی میدانوں کی کام کی ذمہ داریوں کی مسئولیت کی پوسٹوں کی اہلیت کے مطابق ہو ہر آدمی کس چیز کا اہل ہے کوئی چیز آج مناسب نہیں ہے اس جہد سے ہر جگہ ایک ناہل بیٹھا ہوا ہے مثلا ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں بغیرہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں آپ آفس میں چلے جائیں وہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو ہونا چاہیے جس کو ہونا چاہیے وہ وہاں پر اپلیکیشن لے کے کھڑا ہوتا ہے جس کو ہونا چاہیے اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہونا چاہیے وہ اپلیکیشن لے کے کھڑا ہوتا ہے سوالی بن کے کھڑا ہوتا ہے اس لیے محکمہ تباہ ملک تباہ ادارہ تباہ یونٹ سارے تباہ ناہلوں کے اختیار میں ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے تقسیم عدالت تو اصول دین میں بھی ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی کہ عدالت کے ساتھ سارے کام ہو عادلانہ تقسیم معیشت کے نظام میں خصوصاً عادلانہ تقسیم ہو امیر المومنی علیہ السلام نے جب حکومت سمبھالی تو فرمایا کہ میں عدالت قائم کروں گا اس اقتدار کے ذریعے سے عدالت قائم کرنی ہے اگر حکومت عدالت نہ قائم کر سکے اس کو حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا جو حاکم عدالت نہ کر سکے برپا قائم اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے حاکم حکومت میں رہنے کا شرعن ناجائز ہے قانونن ناجائز ہے عقلن ناجائز ہے عرفن ناجائز ہے اس کے لئے یہ غاسب انسان ہے جو عدالت قائم نہ کر سکے عدالت آپ پاکستان میں دیکھ لیں اپنے ملک میں تمام امور کی تقسیم میں بے عدالتی ہے اور بھی میدان ہیں بے عدالتی کے لیکن سب سے بڑی بے عدالتی تقسیم میں سروت کی تقسیم مناسب نہیں ہے فرصتوں کی تقسیم مناسب نہیں ہے وسائل کی تقسیم مناسب نہیں ہے کسی کے پاس وسائل کا کمرہ بھی نہیں کسی کے گھر میں جائیں اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں کہ کمرہ پورا پورا کمرہ صرف جوتے رکھنے کے لئے شیلف بنے ہوئے ہیں یہ مبالغے نہیں کر رہا ہوئے ہیں یہ پاکستان میں رہنے والوں کی عالت بتا رہا ہوں خدا آپ کے شہر میں رہتے ہوگے ایسے لوگ مثلا جوڑے جوڑے رکھنے کے لئے پورا فلور چاہیے جہاں پر عورت کے یا مرد کے صرف سوٹ رکھے ہوئے ہیں شیلفوں میں علماریوں پورا ایک فلور چاہیے اور ادھر دیکھیں بچارے کو عید پہ بھی میسر نہیں وہ بقول ساغر کے بہت اچھا شعر ساغر نے لکھا ہے کہ فقیر شہر یا غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا ساغر غریب شہر تو فاقوں سے اردو سمجھ رہے نا سب غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا ساغر امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی یہ ہمارا پاکستان مساوات نا عدالت مساوات اور چیز ہوتی ہے مساوات بعض جگہ عدالت ہے بعض جگہ عدالت نہیں ہے عدالت جو مہم ہے وہ جو ویلیوز میں سے ہے جس کی بنیاد پر کوئی سوسیٹی بنتی ہے قائم ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے وہ عدالت ہے ہم جو برطانیہ اور یورپ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کے چہیتے اور ان کے رال ٹپکتی ہے وہاں جانے کے لئے اور سمجھتے ہیں کہ وہ عرش پہ جا پہنچے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں وہ صحیح راز کی بات نہیں بتاتے ہمیں لیبر علوم لیبر سائنسز ہمیں پڑھاتے ہیں اور سوسائٹی بیلڈنگ سائنسز خود پڑھتے ہیں یعنی دنیا کو کیسے چلانا ہے یہ خود پڑھتے ہیں اور فیکٹیاں کیسے چلانی ہے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں ہم وہ علوم پڑھتے ہیں کہ ملیں چلتی رہیں فیکٹیاں چلتی رہیں ٹرالیاں چلتی رہیں کاروار چلتا رہے گاڑیاں چلتی رہیں خود مملکت چلانے کا علم سیکھتے ہیں مثلا افغانستان میں آکر بیٹھ کر افغانستان کے سارے امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور پاکستانی خوش ہیں کس بات پر کہ ہم ان کو لجسٹک سپلائی دے رہے ہیں اور ڈریوروں کو روزگار ملا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو روزگار ملا ہوا ہے یعنی بہت برکت ہے افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں کہ پہلے کلیشن کوف آئی پھر اس کے بعد چار سفیم آئی پھر اس کے بعد ابھی روزگار ٹرک ڈریوروں کو روزگار ملا ہوا ہے نیٹو کو سپلائی کرتے ہیں وہ افغانستان کا نظام چلاتے ہیں پاکستانی ان کے لیے ٹرک چلاتے ہیں فرق ہے یہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں انہوں نے انڈسٹری لگائی انڈسٹری کے لیے ان کو لیبر چاہیے لیبر بنانے کے لیے پاکستان ہے لیکن اس لیبر کا جو حاصل ہے وہ ان کی جیب میں جائے حکومت انہوں نے چلانی ہے عدالت کے ساتھ کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی وسائل بے ڈھنگے طور پر تقسیم شدہ ہیں سب کچھ پاکستان میں ہیں لیکن عادلانہ تقسیم نہیں ہے اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے زمین بہت ہے پاکستان کے اندر لیکن عادلانہ تقسیم نہیں ہے عادلانہ تقسیم مساویانہ نہ مساوات نہیں ہے ہر جگہ مساوات درست نہیں ہے عدالت درست ہے وہ چیز جو عدالت ہے ایک شعبہ صرف میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صلاحیتوں کی تقسیم بھی عادلانہ نہیں ہے عادلانہ طور پر صلاحیتیں تقسیم نہیں ہوئی ہوئی ہر آدمی جس کو جو صلاحیت ہے وہ اس میدان میں نظر نہیں آتا وہ کسی اور میدان میں نظر آتا عموماً ہم اپنے بچوں کو عادلانہ طور پر کسی فیلڈ میں نہیں بیجتے حتیٰ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور عالی تعلیم دلا رہے ہیں انہوں نے بھی عدالت کا خیال نہیں رکھا تعلیم کا خیال رکھا ہے لیکن عدالت کا خیال نہیں رکھا ہماری دعائیں عادلانہ نہیں ہیں اب توجہ کریں عدالت کے ساتھ دعا بھی نہیں مانگتے ہیں دعا میں بھی عدالت کا خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ کو تجاویز زیادہ دیتے ہیں یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں یہ سب تجاویز ہیں اللہ کو تجویزیں دیتے ہیں کہ اللہ یوں کر دے تو بہتر ایسے کر دے تو بہتر ایسے کر دے اللہ کو تو تجاویز نہیں چاہیے دعائیں چاہیے دعا مانگو آپ اللہ سے خیر ماںگنا دعا ہے اللہ سے لیکن اس خیر کی شیپ معین کرنا یہ تجویز ہے مثلا جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے وہ یہ تجویز دے رہے ہو اللہ کو دعا نہیں مانگ رہے ہو لیکن جب آپ کہتے ہو خدا مجھے نیک اور صالح اولاد دے یہ دعا ہے اب خود خدا دیکھ لے کہ اس کو بچہ دینا ہے یا بچی دینا ہے آپ نیک میں سالے اولاد مانگو لیکن ہم عدالت کا خیال نہیں رکھتے ان چیزوں کے اندر بنیاد میں یہ عدالت نہیں شامل ہوتی ہے گھروں کے اندر عدالت نہیں ہے بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتے ہیں ہم گھر کے اندر عدالت نہیں انصاف نہیں کرتے نہ کہ مساوات مساوات نہیں میں کہہ رہا ہوں مساوات باز وقت عدالت ہے باز وقت عدالت نہیں ہوتی باز وقت مثلا آپ کہیں دو آدمی ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے ایک بڑا ہے آپ دونوں کو مساوی بوجھ دے دیں ایک من بچے کو کہیں تو مٹھا ہو ایک من بڑے کو کہیں تو مٹھا ہو تاکہ مساوات ہو جائے یہ ظلم ہے بچے کے اوپر مساوات ہر جگہ عدالت نہیں ہے مثلا ایک جگہ بچے کو کھانا دیا آپ نے اور وہی کھانا جو بچے کو دی وہی بڑے کو بھی دے رہے ہیں بچے کو آپ نے آدھی پلیٹ دی کہ اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بڑے کو بھی آپ نے آدھی پلیٹ دی تاکہ اسلامی مساوات برقرار رہے ہیں یہ بڑے پر ظلم کی ہے آپ نے عدالت کے ساتھ دو عدالت یعنی جس کو جتنا چاہیے اتنا دو عدالت کی ضرورت ہے ہم آدلانہ گھروں میں عدالت نہیں کاموں میں عدالت نہیں ایک عدالت کا میدان ہے صلاحیتوں کے مطابق میدان انتخاب کرنا جتنی صلاحیتیں ہیں اسی طرح کا میدان انتخاب کرو ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست ہیں یہاں آپ کے قریب بنتے ہیں شہر کا نام نہیں ملیتا شاید آپ پہنچیں ڈاکٹر صاحب تک یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کسی اور شہر سندھ بھی نہیں ہے وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بڑا کامیاب کلینک چلا رہے ہیں بڑا درامت بھی ہے نام بھی ہے عزت بھی ہے لیکن خوش نہیں ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے زبردستی ڈاکٹر بنا دیا میں ڈاکٹری کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اصل میں یہ ٹریلر ہوتا ہے نا بڑا چوبیس ٹائر والا وہ کہتے تھے مجھے یہ چلانے کا شوق ہے لانگ روٹ پر کہ میں کراچی پورٹ سے سامان لادوں اور دوسرے بارڈر پر لے جاؤں گا لیکن والد نے پیسے تھے والد کے پاس اس نے میرا میڈیکل میں داخلہ کروا کے ڈاکٹر بنا دیا وہ ابھی ڈاکٹر بند کر بھی خوش نہیں ہے ڈاکٹری پر وہ کہتے ہیں مجھے آج بھی شوق ہے اگر مجھے یہ سماجی پابندیاں نہ ہوں تو میں آج بھی کلینک بند کر کے ٹرالر خرید کے اور میں لانگ روٹ پر ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں رجحان دیکھو شوق دیکھو صلاحیت دیکھو اندر کس چیز کی صلاحیت موجود ہے بہت سارے قم میں تھے بہت سارے جوانوں کو دیکھتے تھے اب انہیں کہتے تھے آپ دین پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے لیکن متدین ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کو ادھر بیج دیا ہوں نہیں اور وہ جو دین پڑھنے کے لیے تھے وہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں یعنی بیجا کر دیا اس فیلڈ کا آدمی ادھر بیج دیا ادھر کا آدمی ادھر بیج دیا عدالت کے ساتھ میدان انتخاب نہیں کرتے ہیں یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ اس کی بنیادوں میں یہ چار انصر ہیں جو امیر المومن علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں جس وجہ سے یہ سارا نظام درہمبرہ میں ایک اہل اپنی جگہ پر نہیں ہے نہ اہل اپنے مقام پر نہیں ہے نہ اہل وہاں بیٹھا ہے جہاں پر اہل کو ہونا چاہیے تھا اور اہل گھر بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور جو اتنی اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں انہیں بہت اہمیت بہت زیادہ دی جاتی ہے جو بنیادی مسائلیں وہ بلکل ہماری توجہ میں نہیں ہیں نظرانداز شدہ ہیں ملک مطلقہ نظرانداز شدہ ہیں ان بنیادی چیزوں میں سے کسی بھی میدان میں آئیں ایک وحدت ہے امت کے اندر وحدت اتحاد ہے جس کی طرف بلکل توجہ نہیں ہے لیکن احساسات اور جذبات کی طرف برپور توجہ ہے ہماری احساساتی مسائل کی طرف تربیتی مسائل کی طرف بلکل توجہ نہیں ہے جذباتی مسائل کی طرف زیادہ توجہ ہے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ جذباتی فضاء ہو میں جذباتی فضاء کے اندر زندگی بسر کروں احساساتی فضاء میں میں رہوں احساسات بعض اوقات انسان کو چاہیے ہوتے ہیں تھوڑے سی ٹائم کے لیے بالکل شارٹ ٹائم کے لیے لیکن زندگی کی بنیاد احساسات و جذبات نہیں بن سکتے زندگی کو اور چیزوں کی ضرورت ہے یہ بنیادیں بنیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ناہلوں نے آ کر پاکستان کو سیاسی لحاظ سے تباہ کر دیا مذہبی لحاظ سے اس کو فتنوں میں بہرانوں میں ڈال دیا معیشتی لحاظ سے نابودی کے قریب پہنچ گیا اور ان ناہلوں میں سب سے عالی درجہ ناہلوں کا احمق ہیں احمق یعنی بے وقوف نانسنس یہ ناہلوں کی عالی کٹیگری ہیں یہ سلطان ہیں ناہلوں کے ان بے وقوفوں نے پاکستان کو یہ موجودہ صورتحال سے دوچار کر دیا آپ دیکھیں پاکستان دوسرے ممالک جیسے ہی ہونا چاہیے تھا کم از کم بھی حالات پاکستان کے دوسرے ممالک کی طرح ہونے چاہیے تھے کم از کم حالات پاکستان کے انڈیا جیسے ہوتے بنگلہ دیش جیسے ہوتے انڈیا سے ہم ٹوٹے ہیں بنگلہ دیش عام سے ٹوٹا ہے ہم ان دونوں میں سے کسی کی طرح تو ہو جاتے ہیں جس سے ٹوٹے ہیں اس طرح ہوتے ہیں جو ہم سے ٹوٹا ہے آج بنگلہ دیش کی ایکانومی اس وقت دنیا میں جو چند مالک نے چونکہ دنیا میں اقتصادی بہران ہے چند سالوں سے اس بہران کے اندر بھی جس ایکانومی نے ترقی کی ہے گروت کی ہے وہ بنگلہ دیش ہے غریب ملک فقیر ملک پاکستان کی سروت بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش سے لیکن بنگلہ دیش نے بہت ترقی کی ہے ایک مضبوط اپنی بنیاد بنا لی ہے اس نے اور اسی طرح آپ دنیا کے دیگر ممالک میں سروے کریں آپ دیکھیں کم از کم پاکستان ان جیسا ہونا چاہیے تھا اپنے لیول کے جو ملک ہیں ان جیسا ہونا چاہیے تھا پاکستان کتنے ممالک ہیں یو این او میں اس کی سکیورٹی کانسل کے ممبر بننے کے لیے انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں وہ پاکستان کو نکالنے کے لیے آرہا ہو رہی ہیں کہ اس کو اثر سرے سے بدخل کیا جائے یہ بھی حکمرانے وہ بھی حکمرانے یہ بھی سیاستدانے وہ بھی سیاستدانے لیکن ناہل جب ہوں اور وہ ناہل بھی بے وکوف ٹائپ کے ناہل بے وکوف قسم بے وکوفی خاص قسم نسل ہے ناہلوں کی ایک نسل کا نام بے وکوف ہیں وہ پاکستان میں زیادہ پائی جاتے ہیں اور متاسفانہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے بے وکوفوں کے ہاتھ میں اختیارات ان کے پاس وسیع ہیں یہ بے وکوف ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے اور اکلمان تماشائی ہیں بے وکوفوں نے جو ایک فضاء بنائی ہے ہمارے لیے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں وہ فضاء یہ ہے عزیزان دیکھیں ملک چلانا خصوصاً اس دنیا میں اس پیچیدہ دنیا میں ملک چلانا اور دنیا کے ساتھ ہماگ رہنا ممکن نہیں ہے آج اہمکوں کے طریقے سے یہ سارے کام ہو سکیں زیادہ حق کے دور میں بقیدہ بے وکوفی کو تھیورائز کیا گیا ہے پہلے بھی بے وکوفیاں کرتے تھے لیکن اس بے وکوفی کی تھیوری نہیں تھی یعنی بے وکوفی باقیدہ ایک تھیوری کی شکل اس نے اختیار نہیں کی تھی لیکن زیادہ حق کی تھنک ٹینک نہیں یا صحیح کہوں تھک ٹینک نہیں انہوں نے بے وکوفی کو تھیورائز کیا بقیدہ تھیوری بنائی اس کی کہ پاکستان کی ترقی کی تھیوری کیا ہے کہ ہم پریشر گروپ بنائیں اور ان پریشر گروپ کے ذریعے سے ہم ملک کو دوسروں کو بلیک میل کریں دھوکہ دیں فراڈ کریں اور اس طریقے سے ملک کی ترقی کی داغ میل ڈالیں پریشر گروپ کے ذریعے سے جتنے حکومتی وسائل ہیں ان کو برسر اقتدار برسر اکار لاکر برو اکار لاکر یہ کام کریں انہوں نے پریشر گروپ بنائے وہ پریشر گروپ ملک کے اندر اور ملک کے باہر کوئی کس کی اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کوئی کس کی اوپر پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ حرکات کی اور جتنے دہشتگرد گروپ ہیں یہ سارے اس زمانے کے اسی تینک ٹینک کے ذہنی بے وکوفیوں کا نتیجہ کہ یہ ملک کی ضرورت ہے ملک کی ترقی کی ضرورت ہے ملک کی سلامتی کی ضرورت ہے ان کے ذریعے سے ہم ایک مثلا گروپ بنا کر اور ان کے ذریعے سے ہم ملک چلائیں گے سنبھالیں گے اوپر کمانڈ اپنی رکھیں گے یہ ہماکت ہے سب سے بڑی ہماکت ہے کہ لدر کو اس طرح تھما دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ہم ان کے اوپر نظارت کر رہے ہیں سپرویان ہماری ہوگی اور ہم ان کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیں گے لدر کے ہاتھ میں جب اس طرح آ جائے تو پھر جتنی بھی نظارت کریں وہ نظارت کرنے والے کا بھی گلا کٹ دیتا ہے بندروں کے ہاتھ میں اس طرح تھما دینے سے کہ سپرویان ہماری ہوگی بندروں کے ہاتھ میں اگر اس طرح ہوں آپ کتنی ان کے اوپر نظارت کریں گے وہ بندر ہیں یہ کام کیا اس تھنک ٹینک نے جو زیوالحق کے زمانے میں وجود میں آیا جس کا ایک حصہ تقریباً ہوا ڈیمیج ہوا لیکن امدہ تھنک ٹینک کا بڑا حصہ باقی ہے ابھی جو زیوالحق کی ساری ٹیم ختم نہیں ہوئی اس کا تھنک ٹینک کا بڑا حصہ باقی ہے خب اس میں انہوں نے جتنی فیصلے کیے پاکستان کے لئے یہ سب کے سب اہمکانہ وہ بے وکوفانہ جنہوں نے پاکستان کی تباہی کا آغاز کیا اندرونی آلات بگڑے سخت بگڑے یہ دشمنیاں یہ نفرتیں آپ بزرگوں کو یاد ہوگا چھوٹوں کو نہیں معلوم اس سے پہلے نہ کوئی شیعہ سنی جنگ ہوتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اختلاف تھا شیعہ سنی لیکن جنگ نہیں تھی کوئی جنگ نہیں تھی اکہ دکھا کسی جگہ کسی گہوں میں کوئی آپس میں واقعات پیش آجے لیکن یہ منظم گروپ بنانا پھر کلنگ شروع کرنا ٹارگنگ کلنگ شروع کرنا یہ سب اس دور میں شروع ہوا اور بقیدہ سرکاری بجٹ سے یہ سارا کام ہوتا رہا سرکاری بجٹ سے یہ سارا حرکت ہوتی رہی سرپرستی ان کی ہوتی رہی اسی طرح باہر سے امتیازات حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے ان کے خلاف بھی پریشر گروپ بنائے گئے خب یہ پریشر گروپ بنتے رہے ڈیولپ ہوتے رہے ہو کر آئے انہوں نے اس وقت تباہی مچائی افغانستان ان کو سرزمین میں لی فارغ سین تھا ان کو افغانستان کو انہوں نے اپنا سین بنایا ہوا تھا اور اس سین میں جا کر کھل کو مچایا ہوا تھا لیکن آخر کار وہی سین والا کھل گھر کو تباہ کرنے کا باعث بن گیا آج سب لوگ افغانستان میں پرامنے پاکستانی قدم نہیں رکھ سکتا جن کی خاطر پاکستان سارا تباہ ہوا پاکستان کے حالات پاکستان کا چین پاکستان کا سکون جانے قیمتی ضائع ہوئی اسی ملک میں آج پاکستانی قدم نہیں رکھ سکتا اب دیکھیں ایک سلسلہ جو شروع ہوا پاکستان کے اندر وہ یہ تھا ایک دائرہ میں دائرے میں حرکت کی یہ بے وکوفانہ حرکت کا ایک دائرہ ہے دائرے کو کاٹیں تو دو نیم دائرے بنتے ہیں دو قوس بنتی ہیں مثلا یہ دائرہ ہے دائرہ بن جاتا ہے اس دائرے کو بیچ میں سے کاٹیں تو ایک نیم دائرہ ادھر ہو جاتا ہے ایک نیم دائرہ ادھر ہو جاتا ہے لیکن یہ دونوں نیم دائرے الٹ ہیں دونوں نیم دائرے الٹ ہیں ایک ہی حرکت ادھر بھی ہوئی ہے ایک ہی حرکت ادھر بھی ہوئی ہے فارق صرف یہ ہے کہ الٹی حرکت ہوئی ہے یعنی اس طرف کے نیم دائرے کے اندر جو حرکت ہوئی ہے وہ ایک طرح سے اور ادھر اس نیم دائرے میں جو حرکت ہوئی ہے وہ بھی ایک اور طرح سے لیکن حرکت وہی ہوئی ہے وہ حرکت یہ ہے اسی تنک ٹینگ نہیں یہ زیوالحاق نے جو تنک ٹینگ بنایا ہوا تھا جس کا بڑا حصہ میں نے کہا ابھی باقی ہے موجود ہیں وہ سارے تنکر انہوں نے یہ ضروری سمجھے کہ یہ گروپ پاکستان میں بنے جو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں رہیں گے یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہے میں نے کہا کہ بندر کو اس طرح دے نا سب سے بڑی بے وکوفی ہے اس تنک ٹینگ کی جو یہ منصوبہ بنائے کہ بندر کو اس طرح دیں اور وہ لوگوں کی شیف کریں وہ گلے کٹتے ہیں یہ کیا انہوں نے کیوں جی کہ ہم انسانوں کو بچاتے ہیں بندروں سے استفادہ کرتے ہیں جتنی نائی کی دکانیں ہیں وہاں پر لدر اور بندر اس طرح اور کینچیاں لے کر وہاں لوگوں کی کٹنگ وہ کریں یہ کام کیا یہ ہے ہماکت کی انہوں نے وہ گروپ بنانے کے لیے انہوں نے باہر میدان چھڑا افغانستان کا اس میں کودے دوسروں کی ایما پر اور اس میں کودنے کے لیے اپنے ملک کی ہر چیز ان کے اختیار میں قرار دی اور خصوصاً پاکستانی عوام کو جو میدان ہموار کیا گیا وہ یہ تھا چہادی مجاہدین فوج موجود ہے پاکستان کے اندر کئی فورسز موجود ہیں فوج ہے ایف سی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رینجرز ہیں ملیشیا ہیں پولیس ہے کیڈٹس ہیں سکاؤٹس ہیں کیا کیا فورسز ہیں پاکستان میں اگر ساری جمع کی جائیں تو لاکھوں کے حساب سے اور پاکستان ایک فقیر ملک ہے اور فقیر ملک کے پاس پروفیشنل فوج ہے جبکہ بڑے بڑے امیر ملک اس طرح کی فوج کے متحمل نہیں ہو سکتے بڑے بڑے امیر ملک آپ امریکہ میں بھی دیکھیں کتنا امیر ملک ہے امریکہ پروفیشنل فوج کا متحمل نہیں ہو سکتا وہاں پر ہر آدمی کو آ کر فوج میں جیوٹی دینا ہوتی ہے ترکیہ میں اسی طرح کی فوج ہے ایران میں اسی طرح کی فوج ہے کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے ہر مرد کے لیے کہ وہ دو سال آ کر فوج میں نوکری کرے فری سرویس دے ملک کو اس طرح سے یہ ملک اور ان کے فوجیں چل رہی ہیں لیکن یہاں نہ فوج اتنی بڑی موجود ہے اور اس کو خرچہ بھی ہو رہا ہے اور اس فوج کے ہوتے ہوئے پھر یہ گروپ بنائے گئے اور پاکستانی فوج ایک بہترین فوج ہے بہت ماہر فوج سمجھی جاتی ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ گروپ بنائے گئے کہ یہ فوج دفاع کرے گی اور فوج فلاں کرے گی یہ گروپ دفاع کریں گے دفاع کے لئے بقیدہ ادارہ بنایا ہوا ہے بقیدہ بجٹ ہے بقیدہ لوگ ہیں بقیدہ کمانڈ ہے اس کی اس کی ہوتی ہوئے کیوں ملک کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ غیر فوجی آ کر دفاع کریں ملک کا لیکن یہ کام کیا انہوں نے اور جہادی میدان آپ اس زمانے میں یاد ہوگا در و دیوار پر ہر جگہ پر دفاع اور جہاد اور جہاد اور جہاد جہادی گروپ بنائے گئے یہ تقریباً زیاءالحق کا جب تک زمانہ تھا یہ جہادی ہی رہے زیاءالحق کا یہاں سے جانا تھا یہ ہو گئے بنیاد پراست فنڈمنٹل فوراں ان کا نام بدل گیا اب ان کو مجاہدین نہیں کہا جاتا تھا یہ ہو گئے تھے بنیاد پراست لو فنڈمنٹل پیپلز پارٹی کی حکومت جب تک رہی یہ تھے زیاءالحق کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں یہ فنڈمنٹل تھے اور فنڈمنٹل جو تھے وہ فوراں ہو گئے شدت پسند تیسرا جو انہوں نے درجہ تیہ کیا وہ شدت پسندی کا شدت پسند پھر فوراں بن گئے دہشتگار پرویز مشرف جب آیا تو یہ وہی لوگ وہی چیرے وہی گروپ جو پاکستان کے بجٹ سے پاکستانیوں نے بنائی تھے یہ جہادی مجاہد مجاہد ترقی کر کے ہو گئے فنڈمنٹل فنڈمنٹل ترقی کر کے ہو گئے شدت پسند شدت پسندوں نے ترقی کی اور ہو گئے دہشتگار دہشتگاردی سے ترقی کر کے ہو گئے کل ادم یہ نیم دائرہ اس طرح سے تیہ ہوا یہ نیم دائرہ اس طرح سے تیہ ہوا یہ جہادی پک پہ تھے نہیں پھر جہادی سے آئے یا کہیں ایک درجہ نیچے آئے جہادی تھے جہادی سے ایک سٹیپ نیچے آئے کیا بنی فنڈمنٹل فنڈمنٹل سے نیچے آئے شدت پسند شدت پسندی سے نیچے آئے دہشتگارد دہشتگاردی سے نیچے آئے کل ادم یہ حصہ اس دائرے کا کمپلیٹ ہو گیا یہ گزشتہ جو 22 25 سال سفر کیا ان لوگوں اب دوبارہ پھر کل ادم ہو گئے ابھی دوبارہ مجاہدین پھر دفاع مل پاکستان پھر دفاع وطن پھر وطن کو دفاع کے ضرورت پڑ گئے یہ ناگہان ان کی فوج کے ہوتے ہوئے فورسز کے ہوتے ہوئے رینجرز کے ہوتے ہوئے ملیشیا کے ہوتے ہوئے سب کے ہوتے ہوئے پھر ملک غیر محفوظ ہو گیا ہے اور پھر ملک کو دفاع کی ضرورت ہے آپ توجہ کریں آپ کہ اگر آپ ان کو کہنا چاہتے نہیں ہم مثلا یہاں ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں اجازت نہیں ہے آپ کو مجلس کرنے کی کسی گاؤں میں بھی دہات میں بھی لیکن شہروں کے اندر اتنے بڑے بڑے جلسے کرو کالدم تنظیموں کے جھنڈوں کے ساتھ اور وہی لوگ جو دہشتگارد ہیں جن کی قیمت لگی ہوئی ہے سروں کی وہ آئیں سر عام تقریریں بھی کر کے چلے جائیں یہ دوبارہ سفر شروع ہوا ہے اب دوبارہ مجاہدین بنے ہیں دس بارہ سال مجاہدین رہیں گے یہ دس بارہ سال جہاد کریں گے جہاد کرنے کے بعد پھر ہو جائیں گے یہ فنڈمنٹل پھر فنڈمنٹل ہونے کے بعد ہو جائیں گے شدت پسند شدت پسندی کے بعد ہو جائیں گے دہشتگارد دہشتگاردی کے بعد پھر کالہ دم لیکن اب ان کے کالہ دم ہونے تک پتہ نہیں پاکستان رہے گا یا خدا نہ کرے وہ وقت آئے پاکستان کے اوپر لیکن ہماکت اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر ہماکت اور نہیں ہو سکتی تاجب ہے ان لوگوں پر جو پھر یہ احمقانہ سوچ ذہن میں رکھ کر پھر اس کو دوبارہ اس ملک کے اندر عملی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں پھر میدان انہی لوگوں کو دے رہے ہیں پہلے اس پچیس سالوں یا تیس سالوں نے نوبت یہاں تک پہنچائی کہ آج پاکستان ہر چیز سے محروم اب دوبارہ ایک تیس سالہ دور پھر گزرے گا اسی طرح کا قتل و غارت کا پھر ایک افرات افریقہ پھر یعنی پہلا دور ابھی ختم نہیں ہوا پہلا جاری ہے ابھی اور دوسرا پھر انہوں نے آغاز کر دیا پھر شروع کر دیا خب ایسے میں یہ کہاں جا پہنچے گئے یہ نسل یہ احمقوں کا میدان ہے احمقوں کو اس وجہ سے پاکستان میں میدان مل گیا ہے کہ اکل مندوں نے میدان خالی چھوڑ دیا اکل مندوں کی آفت یہ ہے کہ اکل مند ان بنیادی چیزوں جن کو اہمیت دینی کی ضرورت ہے ان کی طرف متوجہ نہیں توجہ نہیں ان احمقوں کا کام ہے تفرقہ ڈالنا یہ ذہن میں رکھیں کہ زیالحق نے بھی تفرقے کے ایشو سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر مستند بات تفرقہ تفرقہ ہو رہا ہے اہل سنت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے ایک گروہ دوسرے گروپ کی مسجدوں پر قبضہ کر رہا تھے تو یہ بڑی سطح کا شخصیت تھی اس نے جا کر ان کو شکایت کی کہ آپ کی حکومت ہے اور ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کو روک تھام کیوں نہیں کرتے اس نے کہا کہ یہ آپس کا اندر کا جگڑا ہے یہ اندرونی مسئلہ ہے ابھی آپ اس مسئلے کو نہ چھیڑو ابھی دونوں مل کر کسی طرح سے شیعہ کو مارو ابھی یہ بھول جاؤ آپس کے مسائل ہیں مسجد چھین لی چھین لی چھو پہنج آواز نہ اٹھو ابھی دونوں توجہ کرو شیعہ کی طرف لہذا شیعہ کے خلاف وہ اندرونی جہاد اس کو اندرونی جہاد کا نام دیا جاتا تھا ان تربیتی کیمپوں کے اندر اندرونی جہاد کرو اندرونی مجاہدی اور دل کھول کے شیعہ مارا جی کھول کے مارا یعنی اب مجھے نہیں لگتا ان قاتلوں کے دلوں میں کوئی حسرت رہ گئی ہو اب معلوم نہیں درندے کا بھی پتہ چلتا کہ حسرت پوری ہو یا نہیں ہوئی لیکن اتنی شیعہ کشی ہوئی ہے پاکستان کے اندر قانون یا قائدے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے ان کے دل میں کوئی حسرت اب باقی نہیں ہونی چاہیے اتنی شیعہ کشی کی وہی کام پھر دوسری طرف شروع کیا گیا اور پھر اس کی زد میں سب آئے شیعوں سے آغاز ہوا لیکن سب اس کی زد میں آئے آج کوئی فرقہ کوئی طبقہ باقی نہیں بچا جو اس کی زد میں نہ آیا ہر مسجد اڑی ہے ہر جمعہ تباہ ہوا ہے ہر مزار تباہ ہوا ہے ہر فرقے مسلق کے اوپر حملہ ہوا ہے فوج کی اوپر حملہ ہوا فورسز کی اوپر حملہ ہوا ایجنسیوں کی اوپر حملہ ہوا سب سے زیادہ ایک طبقہ جو اس میں ہوا ہے یعنی شیعہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی مراہ ہے تو پولیس والے سب سے زیادہ شیعہ اور بعد میں پولیس والے بچارے بعض منظر ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا اس طرح پولیس کی لاشیں بکری ہوئی یہ اس حماقت کا نتیجہ تھا کہ فوج بھی زد میں آگئی جنسیاں بھی زد میں آگئی جی ایچ کیو بھی زد میں آگیا پولیس بھی زد میں آگئی جو شیعوں سے شروع ہوا تھا آخر سب کے لئے اور یوں ہی ہوتا ہے اس میں کوئی بولتا نہیں تھا کوئی آواز نہیں اٹھاتا جب شیعہ مر رہا تھا کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا اور جتنے چپ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے اس کی زد میں آگئے سب ایک زد کوئی بھی جو جو خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ سارا اس کاروائی کی زد میں آیا سب کے اوپر سل مسجد سارے مسجد سارے فرقے آپ دیکھیں بریلویوں کے اوپر ظلم ہوا دیوبندیوں کے اوپر ظلم ہوا کتنے جمعہ دیوبندیوں کے اڑھائے گئے پورا پورا نماز جمعہ نمازیوں سمیت مسجد عزیزان آج دوبارہ یہ ہماکت پھر تکرار ہونے جا رہے یعنی پہلی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی ضعیف بھی نہیں ہوئی تھی وہ پہلی کروائی دوبارہ اس میں جان ڈالی جا رہے گئے پھر سے یہی کروائیاں آغاز ہونا شروع ہوں گی پھر شروع ہو جائیں گے یہ آغاز اور اب خدا جانتا ہے کیا ہو بنے گا اس پاکستان کا اگر اب سے یہ شروع ہوگی شیعہ تو بے دفاع ہے پہلے سے ہے بے دفاع لیکن اب اگر شروع ہوا تو صرف شیعہ ہدف نہیں ہوگا سب ہدف ہوں گے اس کا پلا تمیز پلا تفریق سب کے سب اس کا ہدف بنیں گے اور پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا یہاں پر تفرقے کا جو خنجر اتھیار انہوں نے استعمال کیا زیاء الحق اور اس کے گروپ نے اور اس ملت کو زخمی کیا اس تفرقے کے خنجر سے اب بھی ضرورت ہے کہ ان زخموں کے اوپر مرحم رکھی جائے تفرقے کے زخموں پر مرحم تفرقے سے نہیں رکھی جاتی وحدت سے رکھی جاتی ہے تفرقے کے زخم وحدت کی مرحم سے مندبل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اقل مندوں کا کام ہے اس فضاء کو ختم کرنا اس کے اثرات کو کم کرنا اور اس جگہ پر آپس میں ہمانگی پیدا کرنا ہمدلی پیدا کرنا رواداری پیدا کرنا فرقہ واریت کا جواب فرقہ واریت نہیں ہے فرقہ واریت کا جواب رواداری ہے اس وحدت کے ذریعے سے اس یلغار کو رکا جا سکتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے امام حمینی رضوان اللہ تعالی اسرار کرتے تھے کہ وحدت مسلمین تمام مشکلات کا رائے حل ہے خواہ عالمی سطح کی مشکلات جن میں مسلمین گرے ہوئے ہیں یا ان کی علاقائی اور ملکی مشکلات جن مسلمان غرق ہیں اس وقت توجہ فرمائے عزیزان میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس میدان میں قدم نہیں رکھتا نقصان بہت اٹھایا حزب اللہ نے پورے لشکر بنائے گئے حزب اللہ کے خلاف کہ حزب اللہ کا رخ اسرائیل سے موڑ کر مسلمان فرقوں کی طرف کر دیا جائے لبنانی سنیوں کی طرف کر دیا جائے لبنانی مسیحیوں کی طرف کر دیا جائے شیعہ سنی جنگ بنا دی جائے یہ بصیرت تھی لبنانی قیادت کی اعلیٰ بصیرت جنہوں نے تفرقے کا اتھیار وہاں پر چلنے نہیں دیا کس سے روکا وحدت کی سپر سے روکا قربانیاں دیں بہت قربانیاں دیں اتنی قیمتی جانی حزب اللہ کی گئیں ضائع ہوئیں لیکن انہوں نے ہرگز اس میدان میں قدم نہیں رکھ ہرگز اس میں نہیں سازشیں ناکام کر دیں عاجز آ کر اس وقت امریکہ عاجز آ کر حزب اللہ کو ختم کرنے کیلئے سوریہ کو ختم کر رہا توجہ فرمائیں پہلے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے کئی سینیریو امریکہ نے بنائی ہیں حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے پہلے ایران پہ دباؤ ڈالا حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے حزب اللہ پہ حملے کروائے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے تینتیس روزہ جنگ ہوئی حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے پابندیاں لگائے گی ہر حربہ ہر کارڈ امریکہ نے استعمال کیا حزب اللہ کو ختم کرنے کے لئے لیکن نہیں لگتا ہے یعنی لبنان کے ساتھ جو بارڈر سوریہ کا لگتا ہے اسی سے ساری امداد حزب اللہ کو مل لئے انہوں نے یہ سوچ ہے کہ یہ اگر بند کر دیا جائے سوریہ والا بارڈر اور ختم کر دیں سوریہ کی حکومت ختم ہو جائے حزب اللہ بے 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 ہو جائے حزب اللہ کا محاصرہ ہو جائے گا حزب اللہ ختم ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے شیعہ سنی فساد کروایا گیا لبنان میں اور کوشش کی گئی یعنی حزب اللہ کے قیمتی ترین لوگ مروائی گئے ٹیروریس گروپوں سے کرائے کے قاتلوں سے لیکن حزب اللہ نے ایک کبھی جواب نہیں دیا اور وہ اتحار ان کا کند کر دیا ناکام کر دیا اس وجہ سے ابھی سوریہ کے اوپر دباؤ ڈال کے اور سوریہ کے توسط سے حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وحدت حزب اللہ کو بچا گئی لبنان کو بچا گئی پاکستان کا علاج بھی وحدت ہے تمام تفرقہ آمیز کاروائیوں کا جواب وحدت ہے مومنین کی صفوں میں وحدت مسلمانوں کی صفوں میں وحدت وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مذہب میں چلے جائیں میرے پس دو کتابیں ہیں ایک شیعہ کی ایک سنی کی شیعہ نے کتاب یہ لکھی ہے شیعہ ایرانی ہے سنی مصری ہے ان دونوں نے وحدت کے خلاف کتاب یہ لکھی ہے شیعہ نے وحدت کے خلاف کتاب یہ لکھی ہے کہ وحدت کے چکر میں نہیں آنا یہ ایک سازش ہے وحدت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کو سنی بنانا اور مصری نے بھی یہی کتاب لکھی ہے یہ مکہ سے لی تھی اس نے بھی یہ جملہ لکھا ہے خبر دار وحدت کے چکر میں نہیں آنا چونکہ وحدت کا مطلب سنی کو شیعہ بنانا اس وقت شیعہ بچاؤ کس طرح سے تفرقہ ڈال کر سنی بچاؤ سنی کس طرح سے نفرد ڈال کر عزیز امن نفرد تو دونوں کو ختم کر دے گی تفرقہ تو دونوں کو ختم کر دے گا وحدت کے ذریعے سے دونوں بچ سکتے وحدت کا مطلب شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ کرنا نہیں وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے شیعہ شیعہ رہے سنی سنی رہے وحدت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنی بقا کے لیے وہ تیسرا فریق جو دونوں کو ختم کرنے کے درپیہ ہے اس کے مقابلے میں ایک ہو جائے وہ تیسرا دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی نظر میں کوئی مہم نہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی دونوں کو ختم کرنے پر تو لا ہوا ہے اور آج آپ نے دیکھ لیا پوری دنیا کے اندر قرآن کی توہین رسول اللہ کی توہین اہل بیعت کی توہین عالمی سطح پر جان گوز کر کر آ رہے دونوں کے مقدسات یہ توہین اس لئے امام قومین نے یہ فرمایا کہ وحدت اور یہ ایام ایام ولادت با سعادت پیامر اکرم یہ ایام ہیں نہ صرف یہ کہ ہم میٹھ کر ملاد منائیں ناتیں پڑیں جشن منائیں کھائیں پیئیں اور اٹھ کے چلے جائیں نا عزیز امام یہ ایام ملک بچانے کے ایام ہیں یوں کہیں ان ایام میں رسول اللہ کی سیرت سے الہام لیں اور پاکستان کی بقا کا کوئی سامان کریں پاکستان کی بقا کا سامان وحدت اور اتحاد سے یہ ملکی حالات اہم کے پاس میدان رہا تو تفرقہ ہی ڈالتے جائیں گے اور تفرقہ آخر کار سب کو نابود کر دے گا تفرقہ آگ ہے جو سب کو جلا دے گی جس رک مارکیٹ میں آگ لگتی ہے وہ آخر تک شول جلاتے جاتے ہیں سب کو یہ آگ ایک کر کے ایک ایک محلہ ایک ایک فرقہ ایک ایک مکتب کو جلاتی جائے گی یہ آگ ایک دن شیعہ کو لگی دوسرے دن دوسروں کو لگ جائے گی یوں نہیں ہے کہ گروہ اگر بنایا گیا شیعہ پر اکتفا کرے گا جب بیڑیا خونخار ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف اسی جانور کو نہیں کھاتا جس کو کھلا کر اس کو خونخار بنایا گیا اس کے موں جب خون لگتا ہے تو وہ آگے بڑھتا پورے علاقے کے حیوانات کو کھا جاتا ہے اس بیڑیے کو روکنے کی ضرورت ہے روکنے کے لیے وحدت چارہ اکار ہے جو لگام دے سکتے ہیں ہم وحدت فوراں ہم نہ چلے جائیں پہلے عالمی سطح پر کنفرانس ہونی چاہئے پاکستان کے اوپر کنونشن ہونا چاہئے وحدت کرنا عزیز سے آغاز کریں اگر ہر علاقے کے مومنین اپنے علاقے میں یہ فضا قائم کر دیں لڑکانہ میں یہ فضا قائم ہو جائے کرب و جوار میں یہ فضا قائم ہو جائے بیچارہ قائم ہو جائے اخوت قائم ہو جائے یہ سازش یہی پہ ناکام ہو جائے گی یہ جو بھی سلسلہ نیا شروع کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس گیپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا میں سبحوں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایام ولادت میں بہترین حدیعہ مولود ربی الاول کو جس کے ملاد ہوتی ہے اس کو حدیعہ دینا چاہیے اور وہ حدیعہ بھی ایسا ہو جو خوش ہو جس سے وہ بہترین حدیعہ رسول اللہ کو اتحاد امت رسول اللہ ہے وحدت امت رسول اللہ بہترین حدیعہ ہے جو رسول اللہ کے دل کو خوش کر دیتا ہے مومنین کا اپس میں اتحاد ہو شیعہ کا اتحاد ہو شیعہ سنی کا اتحاد ہو پاکستانیوں کا اتحاد ہو کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ آ کر قتل غارت کا خون گرم کریں ملک کے اندر نفت افرقہ پھیلائیں نفرت پھیلائیں دشمنیہ کریں اس طریقے سے کبھی بھی وحدت برقرار نہیں ہوتی وحدت کا طریقہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے جو رسول اللہ کی صیرت طیب آمی ہے جو چانس ہے اور یہ اکل مندوں کے ہاتھ ہو اور آپ کے ہاتھ ہو سکتا ہے غیر ذمہ دار اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت شہر شہر مل کے فضاء بنا رہے ہیں پھر وہ تفرقے والی فضاء ابھی جہاں بھی یہ دفاع پاکستان کے نام سے کنونشن ہوتا ہے نعرے کیا لکھتے ہیں پھر آپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تم اعلان کرتے مو چڑھاتے سب کرتے پہلے بھی تو تم ہی نے منصوبے بنائی تھی جس کی وجہ سے ملک یہاں تک پہنچا ہے وہی منصوبے دوبارہ بنانا چاہتے عزیزان ہمارے کام صرف ٹی وی دیکھنا نہ ہو جائے بلکہ نکلیں گھر سے نکلیں مل بیٹھیں اسی مسجد میں مل بیٹھیں اپنے گھر میں مل بیٹھیں اپنی مسجد میں مل بیٹھیں مسلمانوں کی مسجد میں مل بیٹھیں آئیں جائیں ایک دوسرے کے ساتھ متعلقہ امور میں شرکت کریں آپ دلچسپی لیں جہاں کوئی وعدت کی بات ہو وہاں برپور طریقے سے جائیں کوئی بلائی آپ نہ بلائی آپ کو وہاں بھرپور طریقے سے دلچسپی لے مظہرہ کریں کیا اشکال ہے کہ اگر ان سارے کاموں کے مقابلے میں یہی پر آپ کے شہر میں ہزاروں لوگ مسلمان جمع ہوں اور اپنی وحدت و یقانگت کا مظہرہ کریں جب متحد ہو جائیں پھر نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی دشمن ممکن نہیں ہے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے یہ چارہ اکار ہے قرآنی راستہ رسول اللہ کی سیرت کا راستہ اور آئمہ اتحار کا بتایا ہوا راستہ ہے اور یہی اقبال کا بھی مقصود تھا کہ وطن کی فکر کار نادا مصیبت آنے والی ہے اینش اقبال کا وطن کی فکر کار نادا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں تیری بربادیوں کے منصوبے بن رہے ہیں آسمانوں میں ایوانوں میں بیٹھ کر باقیادہ نقشے بنائے جا چکے ہیں تیری بربادیوں کے بچاؤ اس وطن کو بھی اس ملت کو بھی اس قوم کو بھی یہاں ہر چیز پاکستان کے اندر اس کو بچائیں نہ بیٹھے رہیں انتظار کر کے بے وقوف آئیں اپنا کام کر کے چلے جائیں ہم فقط پیچھے بیٹھے رہیں افسوس کرنے کے لیے فلاں بے وقوف نے یہ کیا فلاں نہیں یہ کیا ہم بے وقوفوں کے تذکرے سننے اور تذکرے کرنے کے لیے نہ رہ جائیں بلکہ اس سے پہلے کے بے وقوف آکے دوبارہ اودم مچائیں پھر بگڑی ہوئی کو مزید بگاڑیں جلی ہوئی مزید جلائیں کہ پاکستان اسی پرانی آگ میں جل رہا ہے ابھی تک فرقہ واریت کی آگ میں اس کو بجانی کی کوشش کریں تفرقے کا اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تاکہ یہ تفرقہ یہی پر دب جائے چھپ جائے ختم ہو جائے اور پاکستانی عزت و عبرو کے ساتھ اپنے ملک میں جیئے ہر پاکستانی کا جیسا حق بنتا ہے ایسے جیئے انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو سیاستدانوں کی باتیں ہیں میں تو ملازم ہوں میں تو ایک تاجر ہوں میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں عزیز امن یہی طبقات یہی افراد آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بڑا مصبت رول ادا کر سکتے ہیں فرد واحد آپ میں سے بڑا مصبت رول اس پورے لڑکانہ شہر کی فضاء اگر ایک فرد بھی آپ میں سے حمد کر لے اس کو گلزار بنا سکتا ہے پورے شہر امن کا گہورہ بنا سکتا ہے صرف بسم اللہ کریں اٹھیں کہ یہ فریضہ میں نے انجام دینا ہے کم از کم اور کہیں کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے شہر میں کوئی ایسی فضاء نہ ہو اخوت کی بائیچاری کی امن کی اور اگر کوئی اس فضاء کو توڑتا ہے سب مل کر اس کی حصلہ شکنی کریں اور میدان اس کو نہ دیں تاکہ وہ وقت سے فرصت سے فائدہ اٹھا جائے کرنے سے یہ کام ہو جاتے ہیں آگاہی دینے سے شعور دینے سے بیدار کرنے سے یہ کام ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی مدد کرتا ہے اور اللہ پر بروسہ کریں انشاءاللہ خدا وانتبارک پتالہ انشاءاللہ وہ دن لائے کہ پورا پاکستان آمن و سلامتی اور آمن کا گہوارہ ہو اور تفرقہ اور فرقہ واریت و نزا و جگڑا اس سرزمین سے ختم ہو اور پاکستان کے اندر آمن و آمان برقرار ہو اور انشاءاللہ احسودہ ہو کر ہر پاکستانی اپنی زندگی بسر کر سکے انشاءاللہ اللہم سنے اللہم بحق اسمک العظیم العظم العظی جل اکرم یا اللہ 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 پروردگار بحق محمد و علی محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما خدا و اندہ و حق محمد و علی محمد تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما جو ملت آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں انہیں اس آزادی کی تحریکوں میں کامیابی عطا فرما ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما ملت مظلوم کشمیر کو آزادی نصیب فرما ملت مظلوم باہرین کو آزادی عطا فرما حزباللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما خدا وندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتن و فساد و نفاق پیلانے والوں کو نیست و نابود فرما خدا وندہ ملت پاکستان کو ہر بہران و فتنے سے نجات اتا فرما ان فتنہ گروں کو نیست و نابود و رسوہ فرما خدا وندہ بحاک محمد و علی محمد ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت تشیعیو کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما خدا وندہ بحاک محمد و علی محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جال دجال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اطاف فرما چند مریضوں کے لیے التماس دعا کی یہ انصار علی رزق روزی کے لیے انہوں نے دعا کی ہے خدا وندہ بحاک محمد و علی محمد جو مؤمنین بے روزگار ہیں مستحق محتاج ہیں پروردگار اپنے خزائن غیبیہ سے ان کو رزق حلال عطا فرما صحت کی اپیل کی گئی ہے پروردگار بحاک محمد و علی محمد جو مؤمنین مریض ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں خدا وندہ انہیں جلد جل شفاء آجلا و خامل نصیب فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم کا جلد جل ظہور فرما آپ تعجیل ظہور کے لیے مریضوں کی صحت یابی کے لیے قبول حاجات کے لیے اور امت کے اندر اتحاد و اتفاق کے لیے بلند آواز سے تین مرتبہ سالوات پڑھئے محمد موسیقی موسیقی